میں پڑے ہوئے تھے اس کو تو پھر ہمیں یاد ہے جہاز بھر بھر کے کون لے کر آئے ہمیں یاد ہے تو پٹے پہنانے کے لئے کون ان کو کون لوگ پیش کرتے تھے پرویز الہی نے آن ریکارڈ یہ بات کی کہ میرے کافلیک کے بندے ٹوٹے جا رہے ہیں اور ان کو زبردستی پی ٹی آئی میں شامل تو یہ تو ایک بنی بنائی پارٹی تھی اور جنہوں نے بنائی تھی آج ان کے ساتھ ہی مسئلہ ہے ہمارا جی کوئی مسئلہ نہیں ذاتی نہیں ہمارے ذات کا کسی نے کیا بگاڑ دینے ہمارا کسی ذات ذاتی لڑائی ہے نہیں ہماری لڑائی نظریاتی ہے اور ہاں نظریاتی لڑائی میں ہمارے چناؤں بہت واضح ہیں ہم بالکل واضح کھڑے ہیں اور حکومت اور پاکستان میں یوں سمجھتا ہوں کہ ولی خان بابا نے آج سے بہت سال پہلے یہ بات کی تھی کہ پاکستان ریاست کے جو ریاستی کرزیاں ہیں جو بڑے عوضے ہیں وہ تو بڑے مزے کے ہیں ان پر جب آپ بیٹھ جاتے لیکن جب آپ کو اتارا جاتے تو آپ کی شلوار اس کرزی پہ رہ جاتی ہے اور آپ تاریخ دیکھیں جن جن کو اس کرزی پہ بٹایا ہوا ہے ان کو پھر زلیل کر کے وہ نیچے اتارا ہے جن کی لڑائی تھی انہی کی لڑائی ہے میری نہ پہلے عمران خان کے ساتھ کوئی دلی قریبی تھی نہ ابھی ہے اور نہ آئندہ ہوگی میں نہیں سمجھتا کہ وہ جمہوری انسان ہے میں نہیں سمجھتا کہ وہ جمہوریت کا کوئی علم بردار ہے اور نہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جمہوریت کے قریب اس سے کچھ گزرا ہے بلکہ اس کو بنانے والے ڈکٹیٹرز ہیں وہ آج بھی اگر طفائی ادارے کے خلاف بول رہے تو اس حد تک بول رہے کہ آپ شبہ شریف کی جگہ مجھے کیوں نہیں چنتے میں اچھا خاتم ہوں میں اچھا خدمتگار ہوں میرے لوگ اچھی خدمت کرتے ہیں تو آپ ان کو چننے کی بجائے مجھے کیوں نہیں چنتے اور جہاں تک کیسز کی بات ہے تو یہ تو حقیقت ہے اس ملک میں وہ جو گاؤں میں یا گھر میں نشائیوں کی عرکتیں ہوتی ہیں تو یہ ایک حکومت آئی تھی جنہوں نے پہلے بینسے بیجنا شروع کی پھر گاڑیاں بیجی پھر علف نکال دے وہ بیج دی توش خانہ کی کیسز سامنے پڑے ہیں ملک ریاز کا جو سکینڈل ہے وہ سامنے پڑا ہے گوگی اور پیرنی کے سکینڈل سامنے پڑے ہیں بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑھ کے صرف عمران تک نہیں بلکہ یہ عمل جس نے بھی اس پورے پروجیکٹ میں چوری میں حصہ کیا ہے جس میں عثمان بزدار انوالڈ ہیں جس میں پنجاب کے کافی وزراء انوالڈ ہیں جس میں پاکستان کے سطح پہ کافی وزیر انوالڈ تھے ان سب کو یہ نہیں کہ ایک معافی پہ چھوڑ دینا چاہیے بلکہ ان سب کو پکڑنا چاہیے اور آئین کا گرفت سب کے اردگرد برابر ہونا چاہیے میرا مجھے تباسی ہے مجھے تباسی ہے جس کا یہ تیورجی جائسہ ہمارے اور آپ کے مجھے تباسی ہے مجھے تباسی ہے مجھے تباسی ہے ملی خان صاحب اور بیغم ملی خان ان کے ساتھ بھی رہے میرا ساتھ میں صلاح کیا ہے مجھے تباسی ہے سیونٹی ایٹ مارچ سیونٹی ایٹ کو جب عطو صاحب کی بھانسی ہوئی تو ایک بیان دیا تاریخوں کا جس پہ پیپس پارٹیرن پہ اختلافات ورک ہو ہے اور آگے تک اختلافات ہوئے لیکن جب ایم آرڈی کی مومنٹ میں چلائی گئی اس میں ایم آرڈی کی مومنٹ میں مجھے تباسی ہے مل ملاب بیٹھ بٹا ہوگا اور یہ ملک کے خاطر اس وقت بھی ملک کے لیے ضروری ہے کہ مذاقرات یہ جائیں ان لوگوں سے جو ملک کو بہتر کرنے کی کوشش کرنا ہے اس سلسلے میں آپ آگے اپنا کرتا کریں گے جی بہت شکریہ جناب اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی بات بلکل بنگو ریاست کے لیے ملک کے لیے ہر سطح پہ مذاقرات بیٹھنا چاہیے اور مذاقرات ہونے چاہیے اور ہم وہ لوگ ہیں جو اس ریاست کے لیے ہم طالبان کے ساتھ بیٹھ کے ہم نے مذاقرات کیے ہم نے سوات میں معاہدہ کیا اور اس معاہدے کے بعد جب ہمیں پتا چلا کہ طالبان اس معاہدے کے خلاف ورزی کر رہے تو ہم نے پھر آپریشن کیا اور طالبان کو تو ہم اگر ان کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں تو میرے خیال میں کسی کے ساتھ بھی بیٹھنا ممکن ہے اور ہونا چاہیے اور میرے خیال میں آپ کی رائے میں لے لیتا اور مجھے ہی یہ پہل کر لینی چاہیے کہ میں ایک اے پی سی بلا ہوں اور موجودہ صورتحال یا موجودہ جو معاملات ہیں اس پہ آل پارٹیز کانفرنس بلا کے اس میں جو پاکستان کے مسائل اور جو اصل مسائل ہیں میں نہیں سمجھتا کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ قیدی نمبر اٹھ سو چار کو قید ہونا چاہیے کہ ریاہ ہونا چاہیے میں یہ نہیں سمجھتا کہ اصل مسئلہ پاکستان کی عوام کا جو آج ہمیں ڈرامے دکھائے جا رہے ہیں یہ ہے پاکستان کے عوام کے اصل مسائل جو بڑھتی ہوئی مہنگائی ہے جو گرتی ہوئی مہیشت ہے میرے خیال میں اور جو آہ بدمنی کے صورتحال دن بدن بڑھ رہی ہے یہ تین مسائل آہ بنیادی مسائل ہیں اور یہ تین مسئلہ اگر ہمارے حل نہیں ہوتے تو باقی مسئلہ ہمارے لئے عام ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان مسئلوں پہ جو مہنگائی کا مسئلہ ہے اس وقت جو پاکستان کے مہیشت کا مسئلہ ہے اور پھر مہنگائی کے ساتھ ساتھ جڑے ہوئے جو یوٹیلٹی بلز ہیں جو نہ ادا کرنے کے برابر ہیں جس کو نہ غریب ادا کر سکتا ہے نہ کارخاندار ادا کر سکتا ہے نہ کوئی سنتکار ادا کر سکتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ ان سب مسائل پہ ہمیں اکٹے ہونا چاہیے لیکن بدکسمتی سے اس وقت ایک جماعت ایسی ہے جو سیاستانوں کے ساتھ بیٹھ کے بات ہی نہیں کرنا چاہتے ہیں ان کی خواہش ہی یہ نہیں کہ ہم سیاستانوں کے ساتھ بیٹھ کے بات کریں بلکہ وہ سیدھا کہتے کہ نہیں ہمیں اداروں کے ساتھ بیٹھ کے ان کی سیاستی وہی ہے تو لہٰذا انہالات میں انشاءاللہ کوشش کریں گے جتنی بھی یکجیتی ہو سکے اور جتنے زیادہ سیاسی پارٹیاں یکجی ہو کے ان مسائل پہ یکجی ہو جائے تو انشاءاللہ میں آپ کا مشورہ اور رائے لے کے اس پہ پیل کروں گا احمد علی صاحب میرا نام صلاح الدین علی ہے ایک نیوز سے میرا تعلق ہے میرا question یہ ہے کہ آج کل جو عینی عدالت کے حوالے سے جو باتیں ہو رہی ہیں اس پہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں اور دوسرا جو ججیز کی عمر کی حد جو بڑھائی جا رہی ہے اس پر آپ کا کیا موقع ہے آخری میرا سوال یہ کہ جو کے پی کی سب کی صورتحال ہے امن و امان کی اس کے حوالے سے آپ نے پوچھنی کا تین بڑے وسیع سوال آپ نے جوڑ دیئے ہیں واللہ خیر کرے میں پہلے آتا ہوں دوسرے سوال ہے ایج ایکسٹینشن ہے دیکھیں آپ کے سامنے جو بھی دکھایا جا رہا ہے being in that system sitting in that system یا looking into that system from quite near پاکستان کے پاس معاشی طور پہ وہ رقم نہیں ہے جو اس وقت لوگ retire ہوں گے اور retirement کے بعد جو ان کو pension کے پیسے ملتے ہیں وہ pensions دینا پاکستان میرے خیال میں ان کے پاس وہ اس وقت حیثیت نہیں ہے لہٰذا یہ جو تین سال کا extension آ رہا ہے میں بھی یہ نہیں کہہ رہا کہ میں اس کا حامی ہوں یا نہیں ہوں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اپنے وقت پہ سب کو گھر جانا چاہیے اور یہ سرکل جاری رہنا چاہیے تاکہ پاکستان کی عوام کو یہ پہلی سے اتنی بڑی employment ہے اس سے مزید میرے خیال میں آنے والے تین سال میں پچھتر ہزار اسی ہزار یا اس سے بہت زیادہ اسامیہ اس میں لوگ برتی نہیں ہو سکیں گے میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے لیکن ملک کو مدنظر رکھتے ہوئے میرے خیال میں جبکہ اس وقت پنشنز کے پیسے نہیں نئی برتیوں کے پیسے نہیں ملک چلانے کے پیسے نہیں تو میرے خیال میں یہ ملک نے اپنی ساتھ بچانے کے لیے یہ فیصلہ کیا ہے کہ تمام تر سرکاری ملازمین کی مدت ملازمت میں تین سال بڑھائے جائیں گے یہ کسی ایک فرد واحد کے لیے نہیں ہے اگر دکھایا جا رہا ہے شاید پاکستان وہ ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور کھانے کے اور پاکستان شاید اپنی حقیقت تصویر چھپانا چاہ رہا ہے لیکن یہ صرف ایک چیف کے لیے یا ایک بندے کے لیے یہ بالکل بھی نہیں ہے جہاں تک بات رہی سپر سپریم کوٹ یا کونسٹیوشنل کوٹ جس کو عینی عدالت بھی کہہ سکتے ہیں عوامی ناشنل پارٹی اس نظریے کے حامی ہے جناب اسفندیار والی خان ناشنل اسیملی کے رکن تھے سن انیس سو چورانمے پچانمے میں انہوں نے فلور آف دا ہاؤس پہ یہ سپیچ ڈیلیور کیا تھا کہ اس ملک کو ایک عینی عدالت کی ضرورت ہے میں سمجھتا ہوں آپ میڈیا والے لوگ آپ نے دیکھا ہوگا جس دن سینٹ میں یہ اس پہ بیعث ہو رہی تھی تو مجھے نہیں پتا تھا کہ کیا آرہے کیا نہیں آرہا لیکن میں نے کھڑے ہوکے تجویز دیتی عینی عدالت کی اور اس کے وجوات ہیں وہ وجوات میں اگر آپ مجھے پانچ چھ منٹ دیتے تو میں آپ کے سامنے پیش کر سکتا ہوں ہماری سپریم کورٹ زیادہ تر وہ کیسز اٹھاتے ہیں جن کیسز میں میڈیا پہ پذیرائی ملے سپریم کورٹ سارا سال عینی کیسز میں الجے ہوئے ہیں سپریم کورٹ یا سپریم جوڈیشری انصاف کے بجائے اپنی تشریف پہ زیادہ خوشت ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو لگام دینا چاہیے نارمل جو لاکو کے تعداد میں کیسز پنڈنگ پڑے ہیں جہاں لوگ مر جاتے ہیں مرنے کے بعد فیصلے آتے ہیں جہاں پہ لوگوں کو سزا موت پانسی مل جاتی ہے اور پانسی کے بعد فیصلے آتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو میڈیا چام ہے آئینی اس کو سپریم کورٹ سے باہر کرنا چاہیے اس کے لیے ایک عدالت بنانی چاہیے جس عدالت میں سب قوموں کی یک جیتی ہو جس میں پختون خواہ بلوچستان سند پنجاب اور میں ان سے امید رکھوں گا کہ اس میں جو ازاد کشمیر اور گلگت بلدستان ان کو بھی نمائندگی دے اور یہ ایک خاص عدالت ہو جو سارا سال آئینی معاملات پہ عمل کریں اور جو سپریم کورٹ ہیں جو لاکو کی پنڈنسی کیسز ہیں وہ اس پہ توجہ دے اور میرے خیال میں اس کی لیے بھی ہم ان کو ٹائم فریمز دینے چاہیے کہ جلد از جلد کیسز کو نپٹایا جائیں جہاں تک پختون خواہ کی بات ہے سوری اس نے تین سوال پوچھے تھے جہاں تک پختون خواہ اور امن و امان کی بات ہے بدقسمتی سے اس کو آپ تاریخ کے پسے منظر میں دیکھیں سن چورتر پچھتر کی دہائی سے یہ جنگ ہم نے خود اپنے مول لیا ہے ہم نے اس دن اس جنگ کو ویلکم کیا جس دن ہم نے اپنے بورڈرز کھولے اور جس چیز سے آج ہمیں تکلیف ہیں ہم کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ غیر اللیگل افغانی رہ رہے ہیں یہ افغانیوں کو ہم نے اللیگلی ویلکم کیا ہم نے بورڈرز کھولے ہم نے ان کو بغیر ویزو کے ویلکم کیا ہم نے ان کو باقاعدہ ہار پہنائے ہم نے ان کو مہاجر بنایا اور ہمیں پتا ہے کہ وہ مہاجر بنانے میں پاکستان کو امریکہ سے اربو ڈالر ملے پھر اس مہاجر کو مجاہد بنانے کے لیے ہم نے پاکستان میں ٹریننگ کیمپس کھولے وہ ٹریننگ کیمپس کھولنے میں وہ ٹریننگ کیمپس چلانے میں ایک دفعہ پھر پاکستان کو اربو ڈالر ملے پھر ہم نے اس مجاہد کو افغانستان بیچ کے جہاد کھائے اس جہاد میں وہ نقلی جہاد جس کو آج سب فساد کہتے ہیں اس میں پاکستان کو پھر اربو ڈالر ملے ایک ملک کو ڈی سٹیبلائز کیا اور یہ بھی یہ جو میرے بزرگ بیٹے ہیں یہ ہمارا ایک سٹیٹیجک ڈپ تھا کہ ہم نے افغانستان کی ازادی کو نہیں ماننا تھا بلکہ ہم آج تک یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا ایک صوبہ ہے جس کا نام ہے افغانستان پھر ہم ڈبل گیم کھیل رہے ہیں ادھر ہم امریکہ کے ساتھ بھی گیم کھیل رہے ہیں ادھر ہم چین کے ساتھ بھی گیم کھیل رہے ہیں ادھر ہم نے طالب کو بھی پالا ہوا ہے ادھر ہم نے دہشتگرد کو بھی پالا ہوا ہے اور اس دہشتگرد کو ہم نے سارے زندگی اور اس پورے جواب میں ہم سے میرا مراد ریاست پاکستان ہم نے ان دہشتگردوں کو پالا ہے ان دہشتگردوں کو ہم نے افغانستان دی سٹیبلائز کرنے کے لئے رکھا ہے پھر کیا ہوا کہ جب افغانستان یہ نائن الیون تھا میرے خیال میں وہ جب ہوا اور امریکہ نے ایک بہانہ بنایا آج سب کو یہ بھی علم ہے کہ نائن الیون بھی ایک بہانہ تھا افغانستان نشانہ تھا پھر جب وہ لوگ افغانستان آئے تو جو ہم نے دہشتگرد پالے تھے وہ دہشتگرد افغانستان سے پاکستان کی طرف آگئے اور پھر ان کا عمل وہی تھا سامت کا کام ہے مٹی کھانا تو سامت کو آپ جہاں بھی چھوڑیں گے وہ مٹی کھائے گا دہشتگرد کا کام ہے دہشت پیلانا اس کو آپ جہاں بھی چھوڑیں گے وہ دہشت پیلائے گا پھر ادھر ایک دور آیا جب ہم نے اس ٹیرورزم کا خاتمہ کرنا تھا عوامی نیشنل پارٹی نے اپنی جانوں کا نظرانہ دیتے ہوئے ہزاروں کی تعداد میں ہمارے ورکرز اور لیڈرز پختنخواہ سے لے کے بلوچستان اور سکراچی تک ہم نے شہید دیئے اور مجھے آج تک سمجھ نہیں آئیں کہ وہ اتنے شہید ہم نے اس ملک کیلئے تو دیئے لیکن اس کا صلح کدھر گیا کیونکہ دوہزار تیرہ میں وزیرستان سے طالب اعلان کرتا ہے تہشتگرد اعلان کرتا ہے کہ مجھے تین پارٹیاں قابل قبول ہیں پاکستان مسلم لیگ پاکستان تیریک انصاف اور جماعت اسلام اور آپ تیرے کے انتخابات پر نظر ڈالیں تو انہی تین پارٹیوں کی ایک طرح یا دوسری طرح حکومت آتی ہے پاکستان مسلم لیگ کی وفاق میں حکومت آتی ہے اور پاکستان تیریک انصاف اور جماعت اسلامی کی صوبے میں حکومت آتی ہے جیسے ان کو حکومت ملتی ہے تو نیازی صاحب شروع ہو جاتے ہیں طالبانوں کی دیشتگردوں کی وکالت شروع کر دے ان کو دفاتر دو ان کو مانو ان کو تسلیم کرو پشاور میں تفتر دو ان کو مین سٹریم کرو یہ میری باتیں نہیں یہ نیازی صاحب کی اپنی مو کی باتیں ہیں دوہزار اٹارہ میں طالب دیشتگرد اور فوج مل کے عمران خان کو کھلا اس سب کے سامنے کیس ہے آر ٹی ایس بٹا کے عمران خان کو حکومت دیتی ہے عمران اس حکومت میں دو قدم آگے پڑھتا ہے صرف وکالت کی بجائے وہ چالیس ہزار دیشتگردوں کو پاکستان میں لاکے سیٹل کرتا ہے میں عدالت گیا ہوں وزیر اعظم کے پاس گیا ہوں سینٹ میں چیخ چیخ کے بول پڑھا ہوں کہ خدارہ ایک جوڈیشل انکوائری بنائے کہ ہم قوم کو کم سے کم اتنا پتا چلے کہ یہ جو چالیس ہزار دیشتگرد ری کنسیلیشن کے نام پہ واپس لاکے پختنخواہ میں ری سیٹل ہوئے ہیں ان کو کن ڈیمز پہ لے کر آئے ہیں کس کاغذ پہ دستخط ہوئے ہیں کیا ان کے ساتھ کیا معاہدہ ہوئے ہیں آج تک ہمیں اور میں مانتا ہوں کہ آپ سب کو یہ نہیں پتا کہ جو چالیس ہزار دیشتگرد پاکستان میں ری سیٹل ہوئے ہیں ان کے ساتھ کیا معاہدہ ہوئے ہیں اور پھر اس کے بعد اس سے دو قدم اور بڑھ کے ایک سو دو دیشتگرد جن کو پکڑنے میں پاکستان کے ریاست کے اربوں روپے لگے ہیں ایک ایک آپریشن پہ کتنے ارب روپے لگتے ہیں آپ کے سامنے اخبار میں آ جاتے ہیں ابھی بھی یہ جو عزم استحقام پاکستان ہے کہ کیا اس کے لیے دس کروڑ ڈالر آئے ہیں تو ایک ایک آپریشن کے لیے کروڑوں اربوں روپے لگتے ہیں اور پھر پتہ نہیں کتنے آپریشنز کے نتیجوں میں ایک سو دو ہائی کلاس دیشتگردوں کو پاکستان نے اریسٹ کیا تھا عمران صدر آریف علوی کی دستخط پہ ان ایک سو دو دیشتگردوں کو رہا کرتا ہے اب پختنخواہ کی حالت یہ ہے کہ دیشتگردوں کو ریکن واپس لاکے سیٹل کر دیا ان کے لیڈرز کو رہا کر دیا حکومت میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان تیریک انصاف اور تیری کی طالبان پاکستان ایک ہی دگدے کے دو کھانے اگر ایک سیاسی ونگ ہے تو دوسرا ویشی ونگ ہوگا نظریہ ایک ہے سوچ ایک ہے فکر ایک ہے نام ایک ہے آج بتکسمتی سے ہمارے صوبے میں حکومت ہمارے دفاعی ادارے نے ایک دفعہ پھر نظریاتی طور پہ انہی دہشتگردوں کے حامیوں کو دے دیا اب حکومت بھی دہشتگردوں کی حامیوں کی اور صوبے میں دہشتگرد کھلے چھوٹ گئے ہیں میرا جواب بہت لمبا ہو رہے لیکن آدھے سے زیادہ پختنخواہ آج کل پولیس کے ریٹ میں نہیں ہے ادھر باقاعدہ طالبانوں کی ریٹ ہے ادھر باقاعدہ طالبانوں کے روڈ ٹرافک ووک انڈرول کر رہے ہیں سب کچھ وہ کنڈرول کر رہے ہیں لہٰذا پختنخواہ میں ایک آگ ایک دفعہ پھر لگئی گئی ہے اور میں کراچی کے بھائیوں سے اپنا کہہ دوں کہ پچھلی دفعہ بھی آپ نے دیکھا کہ وہ آگ ادھر تک نہیں رکھی ادھر تک پہنچی دہشتگردی کا جان جب پچھلی دفعہ ہوا تو پختنخواہ سمیت کراچی اور پلوجستان میں آگ لگی اس دفعہ پھر ایک منصوبے کے تحت جو منصوبہ ہمارا اپنا نہیں ہے جو منصوبہ ہم پہ سونپا گئے لیکن جب ہم اپنی ساکھ کو چکے ہیں لہٰذا یہ آگ پختنخواہ میں لگائے گئی ہے اور اس کا نتیجہ بہت ہی بیانک آئے گا عمل صاحب میرا سوال عمل صاحب میرا سوال یہ ہے کہ جیسے آپ کی گفتگو سے واضح ہے کہ خیبر پختنخواہ اس وقت حکومت کے ہاتھ میں نہیں ہے سیول انتظامیہ کے ہاتھ میں نہیں ہے رات کو کیا دن میں بھی کنٹرول کسی اور کا ہے اور شاید نہ مرکز اس کو روکنے میں سنسیر ہے نہ وہاں جو حکومتیں جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی نہیں ہے تو کیا اگلے پانچ سال تک خیبر پختنخواہ کی حکومت اسی طرح کی مزید قربانی ہے یا لاشے اٹھاتے رہیں گے یعنی اس وقت ٹریٹر سے لے کر پولیس تک احتجاج پہ صرف پاکستان کا ایک ادارہ آرمی شاید وہ احتجاج نہیں کر رہے پاکست سارے لوگ احتجاج پہ پھر کسی حالات کی وجہ سے اب بیٹی ایم نے گیارہ تاریخ کو ایک جرگہ بلایا کیا آپ اسی جرگے میں جائیں گے آپ کا جواب آخری والا ہے دیکھیں جو لائے ہیں جو احتجاج نہیں کر رہے جس طرح آپ نے بولا یہ نظام وہی لے کر آئے ہیں اور یہ نظام کو چلائیں گے حکومت کو کوئی تکلیف نہیں ہے حکومت پختنخواہ میں پھر کہتا ہوں کہ دیشتگردوں کی ہامی حکومت ہے کسی ایک دیشتگرد کاروائی پہ حکومت کو کوئی تکلیف پہنچی ہو حکومت نے کوئی کاروائی کی ہو یا حکومت نے کوئی فیکٹ فائنڈنگ کی ہو اتنے تک کہ ہمارے ایک سینڈر شہید ہوتے ہیں اور میں چیخ رہا ہوں کہ سینڈر کی شہادت میں باتیں جھوٹی پلائی جا رہی ہیں لہٰذا اس پہ بھی ایک انکوائری کی جائے لیکن سب چھپایا جا رہا ہے جب تک میرے خیال میں جس ادارہ کا آپ نے نام لیا جو ادارہ اعتجاج نہیں کر رہا وہ کیوں اعتجاج کرے گا وہ تو مزے کر رہے اور باقی سب اسی کی وجہ سے اعتجاج کر رہے اللہ کرے وہ دن آئے کہ وہ اعتجاج کر رہے اور باقی سب مزے کر رہے میں آپ کے ساتھ انشاءاللہ اس دوامے شریک ہوں گیارہ اکتوبر کی دعوت پختنخواہ کی حکومت ہماری این پی پختنخواہ کی پارٹی کو آئی ہے انشاءاللہ وہ فیصلہ کریں گے ابھی اس وقت ہمارے سامنے کچھ واضح نہیں ہے کہ گیارہ اکتوبر کو کیا ہے کیا نہیں ہے چیزیں واضح ہونے انشاءاللہ مزید فیصلہ آتے لیں گے میں اشوال ہے کہ آن عبداللہ علی خان کے زمانے میں جی ام سہد رتو اجپلی جو یا دیگر جو سن کے کمپرس انتہاں کافی اتحاد رکھا تھا اس واضح ولی کے آنے کے بعد یہ اس میں تھوڑی وہ درار ہو گئی وہ مطلق کے رابطہ ان کا ٹھوڑ گیا ابھی آپ ان کا جو ہمارے جسویدی نشنلس پہ وہ نعراج یہ لگاتے ہیں کہ کراچی جو ہے وہ سنی ہو گئے آپ کہنے کہ سب کا ہے ابھی یہ ممکن ہے کہ پھر دوبارہ آپ کا اتحاد ہو سکیں دیکھیں مجھے تو اپنے نظریے پہ بات کرنی ہے مجھے تو مجھے تو اپنے نظریے کو مد نظر رکھتے ہوئے باچہ خان بابا کے نظریے کو اور ولی خان بابا کی سیاست کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی بات کرنی ہوگی مجھے پھر اس سے کوئی تکلیف نہیں ہوتی کہ کسی دوری آتی ہے کسی قریبی آتی ہے ہاں میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں پھر دو رہا ہوں گا کہ اگر کوئی قوم پرستی ہے کہتا ہے کہ کھراچی تو میرے خیال میں اس ملک میں ابھی ہم نے یہ لکیریں نہیں کھٹی یہ تو پھر لاور والے کہیں گے کہ وہی پنجاب نہیں ہوں بلنب کے پھر ہمارے پختونوں کا اور بلوچوں کا کیا زندگی ہوگی تو پھر تو ہمیں پھر چھٹکارہ دے دے ہماری خواہش نہیں ہے لیکن جب آپ ہمیں ادھر سے بھی باہر کرتے ہیں پنجاب سے بھی باہر کرتے ہیں تو پھر ہماری خواہشات بھی پوری کرتے ہیں بس ہمیں پھر ازاد کرتے ہیں میرے خیال میں اور اگر نہیں ازاد نہیں کرتے تو پھر ایک پاکستان ہے پاکستان سب کا ہے اور پاکستان کے دو شہروں کی پھر خاص اہمیت ہے ایک اسلام آباد جو فیڈل کیپیٹل ہے جس میں سب اقوام ہوں گے دوسرا کراچی جو کی کمرشل کیپیٹل ہے ایک ہب ہے اس میں بھی سب اقوام ہوں گے ایمن ولیسیہ میرا نام جاوید قرشی ہے آئین پی نیوز سے میرا تعلق ہے آپ سے چھوڑے دو سوال ہیں ایک سوال تو یہ ہے کہ این پی اس وقت حکومت کی اتحادی ہے اپوزیشن میں ہے اور کیا مستقبل کی حکمت عملی ہے دوسرا آئینی ترمیم کی بہت بات ہو رہی ہے اور سپرنگ کورٹ کے جیجز کی ایج بڑھانے کی بات ہو رہی ہے این پی کا کیا موقع ہے میرے خیال میں ایج پہ تو میں بہت تفصیلی بات کر چکا ہوں اس سے پہلے بھی اگر میں نہ دو رہا ہوں تو بہتر ہوگا عوامی نیشنل پارٹی میں بہت کھلا کہے چکا ہوں اس وقت نہ حکومت کا حصہ ہے اور نہ اس اپوزیشن کا حصہ ہے ہم ایک تھرڈ فورس کی صورت میں ابریں گے انشاءاللہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت بھی جالی ہے یہ اپوزیشن بھی جالی ہے اور ہم جالی دونوں کے ساتھ نہیں ہیں ہم بات بات کو دیکھتے ہوئے اپنے نظریے سے ملتے ہوئے انشاءاللہ بات کریں گے اور آگے کا لاعمل ہماری یہی ہے کہ ہم امید رکھتے ہیں اور انشاءاللہ ہماری کوشش یہ ہوگی کہ پہلے پاکستان کی جمہوری تقاضوں کو ازادی مل جائے پاکستان میں عوام کی رائے کا قدر ہو انشاءاللہ اس کے قدر ہوں گے تو پھر اس کے بعد اپنے لاعمل ہم بتاتے جائیں گے جب تک پاکستان میں عوام کی رائے کا قدر نہیں ہوگا اس وقت تک کوئی جمہوری بندہ کوئی لاعمل نہیں دے سکتا جی ہلو سب سے پہلے تو آپ کو ویلکم کراچی پریس کلب میں مجھے یاد ہے کہ آپ کے والد دس بارہ سال پہلے کراچی پریس کلب میں آئے دیمیر دی پریس شاہی سید بھی موجود تھے مجھے یاد ہے تو آپ نے جو ابھی بات کی کہ ایک سادش کے تحت پختونستان میں جو ہے آگ لگائی جا رہی ہے تو اس وقت تک آگ نہیں لگی تھی جب اسونجار صاحب آئے تھے تو انہوں نے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے مجھے یاد اچھی طرح سے کہا تھا کہ جو آگ لگے گی تو پھر دنیا دیکھے گی تو اس آگ کو بھجانے کا آپ کے ذہن میں کوئی تجویز ہے اور ساتھ میں سپلیمنٹری پلوچستان میں بھی ایک آگ لگی ہوئی ہے تو یہ دو آگے مل کر جو اس ملک کی وعدانیت کو ختم کرنے میں کر سکتی ہیں بہت کچھ کر سکتی ہیں تو پلیز میں اتنا کہوں گا ولی خان بابا کہتے تھے کہ اگر آپ کسی کے گھر میں کھنگری پہنکیں گے تو الٹا آپ کے گھر میں پتر آئے گا پھول نہیں آئے گا پاکستان کا اپنا کردار ہے جس کردار کی وجہ سے آج پختنخواہ اور بلوچستان ڈی سٹیبلائیز ہے جس کردار کی وجہ سے آج پختنخواہ اور بلوچستان اس حد تک پہنچ چکا ہے کہ ہمیں کبھی کبھی ڈر لگتا ہے جس طرح یہ پہلے بلوچستان میں ہوا تو پاکستان کے کاریڈورز میں یہ خوف اور حراس پہل گیا کہ بلوچستان کو ہم کھونے والے ہیں میں میری رائی یہ ہے کہ سب سے پہلے تو ریاست پاکستان نے جو تاریخی غلطیاں کی ہیں وقت آگیا ہے کہ ان کو تسلیم کر لیں نمبر دو ان کو تسلیم کرنے کے ساتھ ساتھ اس غلطیوں میں جن کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے ان کے زخموں پہ مرہم پٹی کرے اور ان سے معافی مانگے اور جو نظریہ ہم پاکستان کو مد نظر رکھتے ہوئے نہیں بلکہ ہم اپنے آقا جن کی وجہ سے ہماری معیشت چلتی ہے ہم امریکہ کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر اپنے فیصلے چھوڑ دیں تو اس میں بہتری آ سکتی ہے میں جی اتنا بتاؤں گا کہ تاریخ واپس آ رہی ہے بچاس سال پہلے جو ہمیں ایک لڑائی دکھائی گئی جس میں رشیہ اور امریکہ کے لڑائیہ میں دکھائی گئی بنیادی وجہ یہ تھی کہ رشیہ گرم پانی کے پاس آنا چھا رہا تھا تجارت کے لئے اور امریکہ نہیں جا رہا تھا کہ رشیہ گرم پانی کے پاس آئے تو اس کے لئے وہ کولڈ وار بھی ہوا اس کے لئے افغانستان بھی ڈی سٹیبلائز ہوا اور اس کے لئے آج پچاس سال بعد بھی افغانستان ڈی سٹیبلائز پڑھا ہے آج فاسٹ فاورڈ چائنہ کی خواہش ہے ہسٹری ہے رشیہ کے جگہ پہ اب چائنہ ہے آج چائنہ کی یہ خواہش ہے کہ وہ تجارت کے لئے گرم پانی پہ پہنچے اور ایک دفعہ پھر امریکہ نہیں چاہتی کہ چین گرم پانی پہ پہنچے لہٰذا اگر ہماری پالیسی امریکہ کے خواہشات سے چلے گی تو چین اور گرم پانی کے بیچ میں پختنخور بلوجستان ہے یہ دونوں ڈی سٹیبلائیز سے ڈی سٹیبلائیز ہوتے رہیں گے تاکہ چین گرم پانی تک نہ پہنچے اور خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ اگر اس میں لڑائی جڑتی ہے تو اس دفعہ مجھے افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ میدان جنگ بھی افغانستان نہیں بلکہ مجھے پاکستان لگ رہا ہے لہٰذا پاکستان کے ریاست کو اب تاریخی طور پہ جو وقت آگئے ہیں جس میں ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان تباہی کی طرف جا رہا ہے تو وقت آگئے ہے کہ اب اپنے وہ تباہی کے نظریے یوٹن لے لیں ان غلط نظریوں سے واپس پیرے لوگوں سے معافی مانگے مرم پٹی کرے اور پاکستان کے فائدے کے لیے اپنے پالیسی بنانا شروع کریں جناب میرا نام احتشام مفتی ہے اور میں ایکسپریس نیوز سے میرا تعلق ہے این پی ایک سیاسی جماعت کے طور پر اس کا معاشی بہتری کا ایجنڈا کو مرتبط کیا ہے این پی نے اس طرح دیگر سیاسی حماد ہیں ابھی متحرک نظر آ رہی ہیں جو کیٹی کی دروت کی آپ دیکھ لیں جو بیرونگاری آپ دیکھ لیں جو انفلیشن دیکھ لیں جو آئی پی پیس کے ایشیوز ہیں اس پر این پی کی طرف سے کس خاموشی بڑھائی ہے دیکھیں ہم نے آئی پی پیس پہ بہت کھل کے بات کی ہے اور میں پختنخواہ کیلئے خاص طور پر میں نے یہ بات ضرور کی ہے کہ پختنخواہ میں ایک یونٹ بچھلی آئی پی پیس سے نہیں بن رہی ٹھیک ہے آئی پی پیس کی بچھلی جہاں بن رہی ہے انہیں لیڈرز کا یہ فیصلہ ہے یہ بوجھ انہی پہ ڈالا جائے مچموعی طور پر پورے پاکستان پہ یہ بوجھ نہیں ڈالنا چاہیے اور میں یہ سمجھ سا مفتی صاحب کوئی بھی گھر کرزوں سے نہیں چل سکتا ہمارے بدقسمتی سے جو محنت کر رہے ہیں جو لگے ہوئے ہیں وہ اس میں لگے ہیں کہ کرزہ کیسے آ جائے گا دو چار پیسے کیسے آ جائیں گے اس سے ہمارا جڈی پی گروت ہو جائے گا اس سے در ڈالر کم ہو جائے گا لیکن یہ کب تک محتیصہ اگر آپ کا اپنا گھر بھی ہو جس میں خرجہ بیس روپے ہو کمائی ایک روپے ہو پندرہ روپے کرزے کے ہو پانچ روپے سعود کے ہو کیا یہ گھر چل سکتا ہے یہ گھر کبھی نہیں چل سکتا میں نے یہ مشورے فلور آف دا ہاؤس پہ دیئے ہیں کہ سب سے پہلے اپنی شاہ خرچیاں ہمیں ختم کرنی ہوں گی ہم نے تو پاکستان کو ازاد کیا لیکن بدقسمتی سے ازادی نہیں ملی ہم انگریز کے نظریے کے پابند رہ گئے ہیں ادھر آپ ڈی سی کا پروٹوکال دیکھیں ادھر آپ کمیشنر کا پروٹوکال دیکھیں ادھر آپ ایسی کا پروٹوکال دیکھیں ادھر آپ ڈی پی او کا پروٹوکال دیکھیں ادھر آپ ڈی اس پی کا پروٹوکال دیکھیں ادھر آپ جو سیکٹریز ہیں ان کا پروٹوکال دیکھیں ادھر آپ میمبر پارلیمنٹ کا پروٹوکال دیکھیں ادھر آپ منسٹرز کا پروٹوکال دیکھیں ادھر آپ وزراء عظم اور صدر کا پروٹوکال دیکھیں یہ نہیں چلنے والا یہ ملک اس طرح نہیں چل سکتا ہمیں تمام شاہ خرچیاں سب سے پہلے ایک گھر جب بھی قرصدار ہوتا ہے تو اس گھر کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ فالتو جو فضول خرچیاں ہیں اس کو ختم کی جائے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وقت آ گیا ہے کہ پاکستان کے تمام تر اشرافیہ کو شاہ خرچیاں یہ جو بڑے بڑے بینفٹس ہیں ان سے ہاتھ دو کے عوام کا سوچنا چاہیے نمبر دو ہمیں مہاشی ایک ایسی پالیسی بنانی چاہیے جس میں ہم اپنے ملک کو فائدہ دیں ہم نے تجارت بند کیے اب ایک ملک میں جب تجارت بند ہوگی کیا اس ملک میں مہاشی بہتری آ سکتی ہے نہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے ارد کے ارد ہم سایہ ممالک افغانستان اندوستان چین بنگلہ دش جو بھی ہیں ان سب کے ساتھ ہمارے اچھے تعلقات ہونے چاہیے اور اچھے تعلقات سمیت سمیت ہماری ایک بہترین پریڈ ہونی چاہیے اس سے ہماری جی ڈی پی کو بہت فائدہ مل سکتا ہے اس کے بعد آپ دیکھیں ہمارے جو شاخرجیوں کی بات ہوئی ہمارے ادھر بڑے بڑے گھر دیا میں جی سرکاری میں یہ سمجھتا ہوں جو ایسیز ڈی سیز کمیشنرز سیکٹریز اور ان کو یہ جو بڑے بڑے گھر دیاں اگر ان سب کو بھی بیج دیں تو شاید ہمارا کوئی کام بہتر ہو جائے اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے تو مشورہ دیا اس دفعہ بھی ملک کو چلانا ہے اس وقت میرے پاس ایک بنگو آئیڈیا ہے ہاں چونکہ ہم غلام ہیں تو غلام غلامیوں میں اپنے حضادانہ فیصلے نہیں کر سکتا لیکن اس وقت اگر آپ میرے سے ایک پوائنٹر مانگے تو آپ کو بھی صحیح نہیں لگے گا لیکن پاکستان میں جتنا بھی دے دو اجازت لوگ پلوٹس خریدیں لوگ بزنس کریں آپ دیکھیں مہینے کہ اندر آپ کی معیشت واپس اٹھتی ہے کہ نہیں اٹھتی اسلام علیکم امیر خان نامے میں رہا ہے ایپی پی سے تعلق ہے دو سوالے میں رہے ایک تو پوترخواہ حکومت کے حوالے سے جو وہاں کہا جا رہے ہیں کہ یونیورسٹیوں کی زمینیں پروخت کی جا رہی ہیں تو اس پر کیا این پی اور دیگر انتظامی جو مسائل ہیں کیا این پی دیگر سیاسی جماعتوں سے مل کر ان کے خلاف کچھ ایکشن کا سوچے گی یا آموش بیٹھ کر اس کا تماشا دے گی اور دوسرا سوال یہ ہے کہ جو جی ایو آئی اور یہ امران کے لوگ نہیں ہیں اگر ہم یہ کہیں کہ یہ امران کے لوگ آکے بیٹھ کے اور یہ تو ادارے کے لوگ آکے بیٹھ کے اور میں نے اس کا جواب پر لیسے میں نام نہیں لگنا چاہتا کسی کہ عوامی نیشنل پارٹی اور پی ٹی آئی ایک ہو سکتی ہے میں نہیں سمجھتا ہمارے نظریوں کا بہت فرق ہے اور نظریوں کے ساتھ ساتھ ون لائنر جو میں نے دیا کہ میں ان کو جمہوری نہیں سمجھتا میں اس کو ایک جمہوری پارٹی نہیں سمجھتا میں اس انسان کو جمہوری نہیں سمجھتا لہٰذا اس کے ساتھ بیٹھنا مولانا صاحب کچھ شاید وہ اپنے صفائیہ کرنی ہوگی اور اچھے ان کو بھی ایک نیا باپ مل گیا ان کو بھی باپ کے بغیر سیاست نہیں کر سکتے تو ایک نیا باپ ان کو مل گیا اچھی بات ہے چلو اکٹے کرتے رہیں گے عوامی نیشنل پارٹی اس کے ساتھ نہیں ہوگی جہاں تک یونیورسٹیز کی زمینیں بیچنے کی بات ہے تو اس میں صبح حکومت ایک قدم اور آکے بڑھ گئی ہے اور ہمارے جتنے بھی پرائیمری سکولز ہیں اس کو بیچنے کی بات ہو رہی ہے تو میں نے تو پہلی کہا کہ وہ نشائیوں کی بات ہے گھر میں سب کچھ بیچ باچ کے اس نے اپنا نشاہ پورا کرنا ہے یہ وہی نظریہ ہے جو بہنسوں سے شروع ہو کے گاڑیوں پہ اور گاڑیوں سے گڑیوں پہ اور گڑیوں سے توشا خانہ اور توشا خانہ سے اگر آپ پختنخواہ کے حکومت پہ اس نے پہلی اسپتالوں کو بیچ چکے ہیں ایم ٹی آئی جو ایکٹ نافذ ہوا ہے تو ہمارے اسپتال تقریب ان بک چکے ہیں پختنخواہ کے اور اب یونیورسٹیز کی زمینیں بیچنے کی بات ہو رہی ہے پرائیمری سکولز بیچنے کی بات ہو رہی ہے زہر سی بات ہے کوئی بھی جمہوری نظریہ کا بندہ اس کی مخالفت ہی کرے گا اور عوامی نیشنل پارٹی صرف نظریاتی نہیں بلکہ انشاءاللہ میدان میں اس کے مخالف ہے اور یہ میں تسلی دیتا ہوں اپنے پورے قوم کو کہ جب تک عوامی نیشنل پارٹی ہوگی ایک انچ بھی ایک سرکاری انیورسٹی کی زمین یہ سرکار نہیں بیچ سکتی انشاءاللہ احمل ولی خان صاحب میرا نام لیاقت مغل ہے آپ تک سے تعلق ہے آپ نے تھے بڑی ڈھٹیل سے ساری باتیں کی ہیں لیکن ایک بات جو آپ نے نہیں کیے وہ پہلے جو این پی کے ایک نظریاتی جو چیزیں ہوتی تھی اس کو وضاحت نہیں کیے کیونکہ باچہ خان کا جو کال تھا کہ خدای خدمتگار کے حوالے سے جو نظریہ ایک پیش کیا جاتا تھا اب وہ آپ کی این پی میں ہمیں کئی نظر نہیں آرہا کیا وہ دفن کر دیا گیا جو چالیس سال سے ملک کے اندر ایک دہشت گردی ہے آپ کے صوبے کے اندر خاص اور پھر آپ فرنٹ لائن پر آپ کا صوبہ ہے تو اس وجہ سے اس سے ہٹ گئے یا کیا وجوہ تھے بہت شکریہ جناب میرے خیال میں وہ ہماری سیاست کا آخری دون ہوگا جب ہم باچا خان بابا کے نظری سے ہٹیں گے اور یہ میرے اپنے لوگ مجھے پتروں سے ماریں گے جس دن میں باچا خان بابا کے نظری سے ہٹوں گا میں نے آپ نے کہا خدای خدمتگاری خدای خدمتگاری ہمارا آغاز ہے باچا خان کیاست انسانی خدمت پہ ہے اور انہوں نے اس کے خدای خدمتگاری کا نام اس لیے دیا تھا کہ وہ کہتے تھے کہ خدا کو خدمت کی کوئی ضرورت نہیں کنف یکون ذات ہیں ان کو کسی کی خدمت کی ضرورت نہیں ہے وہ جو چاہے ہو سکتا ہے جب چاہے ہو سکتا ہے کی خدمت اللہ کی رضا اس کی مخلوق کی خدمت میں اس کی مخلوق کی رضای میں ہے لہٰذا انہوں نے کہا کہ انسان بلا تفریق بلا رنگ اور مذہب سے بڑھ کے انسانیت کی جو خدمتگاری ہے یہ خدای خدمتگاری ہے اور وہ نظریاتی طور پہ انشاءاللہ ہمارے ساتھ زندہ ہے آج تک ہم بلا تفریق اپنی سیاست چلا رہے ہیں ہم نے الحمدللہ اپنی سیاست میں نہ کبھی مذہب کو انٹر کیا ہے نہ کبھی کسی اور چیز کو ہم بلکہ اسی طرح جس طرح بچا خان بابا انہوں نے دیا اسی طرح چلا رہے ہیں اور آپ کے انفرمیشن کے لیے خدای خدمتگاری کا ریوائیول میں نے کیا ہے ریوائیول ان دی سنس کہ تقریباً دو سال سے ایک نیا ادارہ میں نے کھولا ہے جس کو KKO 1921 کا نام ہم نے دیا ہے خدای خدمتگار اورگنائزیشن اور اس میں ہم مختلف قسم کی خدای خدمتگاری کر رہے ہیں اور اس کی تفضیل آپ کو کبھی میں دعوت دوں گا انشاءاللہ آپ میں سے کوئی بھی کبھی پشاور آئیں بچا خان مرکز چکر لگیں بچا خان مرکز سیاست سے بڑھ کے ان سب چیزوں کا مرکز ہے آپ کو تمام تفصیرات ادھر مل جائیں گے اسلام علیکم منظر اس بھی میرا نام ہے فائیو نیوز سے میرا تعلق ہے آپ نے ابھی ذکر کیا کہ جنس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہیں تو ان سے کون معافی مانگے گا ریاست معافی مانگے یا کوئی ادارہ معافی مانگے پاچا خان ان سے کون معافی مانگے گا موتنبا فاطمہ جنہ ان سے کون معافی مانگے گا شیخ مجیبور رحمان ان سے کون معافی مانگے گا شاید ذنفغار علی بٹو ناٹس قتل وان کا فاسی ان سے کون معافی مانگے گا کلیر نہیں ہو باری بات دیکھیں بھائی جان اگر فاطمہ جنہ ہے یا اس سے پہلے اگر محمد علی جنہ ہے میں نے تو اس کی بات بھی کی کیا آپ کے ریاست کا پہلے پہلا ریاستی قیدی کون ہے کیا وہ محمد علی جنہ ہے یا نہیں ہے تو یہ معافی محمد علی جنہ سے مانگنی ہوگی یہ معافی فاطمہ جنہ سے مانگنی ہوگی یہ معافی جناب خان عبدالغفار خان سے مانگنی ہوگی یہ معافی بنوچستان کے سب سرداروں اور نوابوں سے مانگنی ہوگی یہ معافی آپ کو خان خلات سے مانگنی ہوگی یہ معافی آپ کو خان عبدالولی خان سے مانگنی ہوگی یہ معافی آپ کو جنوبی پنجاب کے مزرگوں سے مانگنی ہوگی یہ معافی آپ کو ادھر سائی جی ہم سید سے مانگنی ہوگی یہ معافی آپ کو پورے ملک میں ایسے لوگ ہیں لیکن ان سب کے ساتھ ظلم ایک ہی طرف سے جس طرف سے ظلم ہوا ہے معافی وہ ہی مانگیں گے اور وہ واضح ہے وہ ایک فرد نہیں وہ دو فرد نہیں وہ ایک ادارہ ہے اگر آج قیوم خان نہیں زندہ ادارہ ہے اگر آج ایوب خان نہیں زندہ ادارہ ہے اگر آج زیادہ الحق نہیں زندہ ادارہ ہے اگر آج پرویز مشرف نہیں زندہ ادارہ ہے یہ سب مافیا اس ادارے کو بڑھ چڑھ کے ہم سب سے نہیں بلکہ اس پورے قوم سے مانگنی ہوگی اور اس معافی کے ساتھ یہ یقین دہانی بھی کرانی ہوگی کہندہ یہ عمل کبھی بھی نہیں ہوگی میرا نام عارف عاشمی ہے روزنامہ مستعید کرنے جس سے میرا تعلق آپ نے معیشت پر بھی بات کی اپنی پارٹی کا نظریہ بھی بیان کیا آنے والی سیاست پر بھی بات کی میرا آپ سے ایک سوال یہ ہے کہ آپ بلکستان سے سینیٹر منتخب ہوئے تو وہ کیا وجہوہات تھی جس کی بے ایسے آپ نے اپنا جسٹرک اور صوبہ چھوڑ کر بلکستان سے سینیٹر منتخب ہونا پسند ہے دیکھیں یہ پارٹی کے بڑھوں کا مشورہ تھا اور یہ صرف فیصلہ واحد یہ تھا کہ ہمارے راستے روکے گئے اور جس طرح میں ہمیں باتوں میں کہا دوہزار تیرہ میں ہمارا راستہ روکا گیا دوہزار اٹھارہ میں ہمارا راستہ روکا گیا دوہزار چوبیس میں ہمارا راستہ روکا گیا اب میں یا میرے بزرگ وہ یہ چاہتے تھے کہ بلکستان میں عوامی نیشنل پارٹی کا میں نومائندہ ہوں عوامی نیشنل پارٹی کے ادھر تین میمبرز ہیں اور پہلے بھی دعوت خان بیٹے ہیں دعوت خان بھی سینیٹر رہے ہیں اور تین ممبرز ہی تھے تب میرے خیال میں کہ دعوت یہ کوئی نئی بات نہیں ہے ہاں میرا پختنخواہ سے جانا اس میں مقصد صرف یہ تھا کہ آج جو کردار آپ سینٹ میں دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں یہ پاگلپن کو لے کے جانا تھا مجھے اس ایوانوں میں اس ایوانوں میں جس ایوانوں سے یہ پاگلپن بند کیا جاتا ہے تو لہٰذا واحد جو فیصلہ جس پہ ہمیں یہ تنقید بھی سننے کو مل رہی ہے لیکن اس فیصلے کا مقصد یہ تھا کہ ہم جائیں اور اس جگہ پہ جا کے اپنی زبان اور اپنے آواز کو بلندی دیں میرا علام نور محمد کروڑو ہے ناؤں سے جکفار سے تعلق ہے میرا میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ یہ شہر سبکہ ہے تو اس شہر کے جو مسائل ہیں وہ بھی سبکے ہیں اور اس کے حل کے لیے بھی سب کو کام کرنا چاہیے تو عرصار کرمیم جو ہوئی ہے یا آ رہی ہے اس وقت اس حوالے سے این پی کا کیا رول ہے یا اس حوالے سے این پی کا کیا موقف ہے یہ ارسا ارسا ایکٹ کے ہم مخالف ہیں ارسا ایکٹ جو ہے ان اٹس اون سٹیٹ جو بنا تھا ہم اس کی حمایت کرتے ہیں واتر ایکارڈ آپ کا اور ہمارا ایک جتنا مسئلہ ہے آپ کا پانی کم ہے نہیں ہے ہمارا پانی سارا ہے جو ہم سے آڑپ کر لے کر جانا ہے جا رہے ہیں تو انشاءاللہ آپ اور ہم اتنا قیدوں کے سندھ اور پختنخواہ ارسا پہ ایک ہے اسلام علیکم راشد حرازی جی راشد فان جین این ٹی بی سے پورے ملک میں جو این پی کی پارٹی پوزیشنیں بہت زیادہ خراب ہیں اگر پہلے کیا ہم بات کریں تو وہ جو این پی میں تھے نظریاسی سیاست میں حصہ لے رہے تھے لیکن اگر ابھی اس وقت ہم دیکھتے ہیں تو وہ مختلف پارٹیوں میں وہ جا چکے ہیں آپ کی سیاست کیسے ہوگی جب آپ کے پاس ورکری گراؤن لیون پر موجود نہیں ہے پھر اگر ہم کراچی کے اگر بات کریں کراچی میں این پی بہت اچھی پوزیشن میں تھی شاہ صاحب کے زمانہ تھا حالات خراب ہوئے اس وقت امن جرگہ بنا لویا جرگہ بنا اس وقت بھی ازامات لگئے مختلف دڑے بنے پھر تقسیم در تقسیم بلکہ ابھی اگر بات کریں تو کراچی میں این پی کہیں نظر ہی نہیں آتی تو اللہ اس پہ بتائیں یہ آپ طرح ہماری سفارش کر دیں جی این این والوں سے تو این پی انشاءاللہ ہر جگہ پہ نظر آئے گی اصل میں جی این این ہاوی ہے سب میں پورے ملک پہ جی این این ہاوی ہے اور جب جی این این ہاوی ہوتے ہیں تو پھر جی او میو بیچاروں کی جگہ کم ہو جاتی ہے آپ نے شاید پرسو میرا ریلی نہیں دیکھا آپ نے شاید پرسو میرا جلسہ نہیں دیکھا عوامی نیشنل پارٹی ہے ہی نہیں عوامی نیشنل پارٹی ختم ہو چکی ہے وہ پرسو ہم نے اس پوری دنیا کو دکھا دی ہے پارٹیاں ان چیزوں سے ختم نہیں ہوتی یہ ان فوجیوں کے بتا دیں اگر بتا سکتے بتا دیں ان کو کہ پارٹیاں اس طرح نہیں ختم ہوتی راستے رکھ سکتے پالیمان سے ہمیں باہر کیا جا سکتے لیکن ان کو بول دیں کہ ہماری سیاست کبھی نہ ختم ہوئی نہ ہو سکتی ہے بلکہ الحمدللہ عوامی نیشنل پارٹی کی سیاست بڑھ چڑھ کے سامنے آ رہی ہے اور باجور کا شاید آپ نیوز میں ہیں نیوز تو پڑھتے ہوں گے باجور میں بھی ایک چھوٹی سی جیٹ عوامی نیشنل پارٹی نے جیتی تب جیتی جب جی این این کے اپنے دلچسپیہ نہیں تھی جب جی این این کی دلچسپیہ نہیں تھی عوامی نیشنل پارٹی جیت گئی جب جی این این کی دلچسپیہ ہوتی ہے تو پھر ظاہر زیبات ہے باپ جیتتے ہیں وہ لوگ جیتتے ہیں پھر ہم بیجارے کہاں جیتے ہیں بہت شکریہ بڑی تفصیل سے آپ نے بڑی ویویٹ پکچر پیس تھے میں جہانگیر سید بات کروں سر جی ساری آپ نے ساری چیزیں کی اور اتنے ظالمانہ ہورر آپ نے پکچر پیش کی اس پکچر میں ہم بھی تو کہیں مظلوم ہیں جو صحافت سے ہیں جنرلسٹ ہیں جن بددرین حالات سے گزر رہے ہیں ہم آنکہ پارٹی کا موقع جانا چاہتے ہیں آپ کہاں کھڑے ہیں ہمارے سب اس کا ذکر بھی کر ڈالیں جی بالکل دیکھیں ہر مکتبہ فکر میں مظلوم بھی ہیں اور ظالم بھی ہیں عمران ریاض بھی ایک صحافی ہے اور آپ بھی ایک صحافی ہیں میں بھی ایک سیاستدان ہوں اور فیصل وارڈا بھی ایک سیاستدان ہے تو ہر مکتبہ فکر میں ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں جہاں تک صحافت کی بات ہے ہم آزادی صحافت کے ہمیشہ حامی رہے ہیں بلکہ عوامی نیشنل پارٹی نے قربانیاں دی ہے صحافت کی آزادی کیلئے باوجود اس کے کہ تاریخی طور پر جتنا میڈیا ٹرائل بچہ خان ولی خان اور عوامی نیشنل پارٹی کا ہوا ہے اتنا کسی کا نہیں ہو سکتا میں لکھ کے دیتا ہوں لیکن پھر بھی ہم اپنے صحافی برادری کے ساتھ کھڑے ہیں ان کے آزادی کیلئے کھڑے ہیں ان کی بولنے کے اعترام کیلئے کھڑے ہیں ان کے کلم کے اعترام کیلئے کھڑے ہیں اور عوامی نیشنل پارٹی ہمیشہ صحافیوں کی آزادی کیلئے کھڑی ہوگی عوامی نیشنل پارٹی اور آپ بار بار یہ بات اٹھا رہے ہیں کہ پہتن خواہ کا سب سے بڑا مسئلہ شائع ہے یا عمل کا ہے باجوڑ میں مولانا خانزیب سے لے کر سوات میں ایوبہ شاڑی سے لے کر وزیرستان تک اور پرم تک برجستان تک این پی الیسیب پاسون جو وہاں پر جو مومنس چل رہے ہیں لوگ کر رہے ہیں اس میں بربور بریسہ لے رہے ہیں این پی ایس اپ پولیٹیکل پارٹی ایس اچھے گھول لر جو کہ آپ لوگ اس صحبے کو آن کرتے ہیں اور ایک مضبوط پولیٹیکل پارٹی ہے ایس اپ پولیٹیکل پارٹی آپ لوگ ایک مضبوط سٹرپ کیونے دا رہے ہیں آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ پانچ سال تک ہمیں اسے دیکھتے رہیں گے اور جو لوگ احتجاج امیر خان نے بات کی کہ نیازلی نے کہ ایک صرف کوئی ایک ہی ادارہ ہی احتجاج نہیں کر رہا باقی سارے لوگ احتجاج کر رہے ہیں اس صوبے میں اگر آج بھی قرم میں چوتہ دن ہے کہ وہاں پر صدقہ بازار بن ہے مذہبی کبھی نام دیا جاتا ہے کبھی کوئی اور نام دیا جاتا ہے کیا والے کیوں گے کچھ بھی ہے این پی آیا صوبے کو ایسا دیکھتا رہے گا اور یہ پانچ سال اگر چار سال پانچ سال آگے اور کیا ہوگا این پی کا کوئی سٹرانگ پوزیشن اس کے اوپر کیا ہے دیکھیں جس طرح آپ نے بولا تاریخی طور پر عتم تشدد کی بات اور امن کی بات جہاں بھی ہوگی عوامی نیشنل پارٹی اس میں حصہ لے گی رہی بات ہمارے کردار کی ہم بندوق تو اٹھانی سا ہمیں دشمن کا پتہ نہیں دشمن کون ہے چھپا ہوا ہے یہ ایک گوریلا وار ہے جو چل رہا ہے نہیں تو میں مانتا ہوں کہ ہم عدم تشدد کے پیروکار ہیں لیکن ہم پختون ہیں ہمیں اپنی دشمنی پالنا آتی ہے ہم اپنی دشمنیاں پال سکتے ہیں فرق یہ ہے کہ اپنے دشمن کی معلومات ہوں پتلک ہم اٹھا نہیں سکتے رہی بات آواز کی وہ ہم نے ہر جگہ پہ اٹھائی اور ہم ہر جگہ پہ اٹھاتے رہیں گے اور انشاءاللہ آپ دیکھتے جائیں گے کہ ہم اپنے حد کی جو ہم کر سکتے ہیں جرگے بھی کریں گے ہم نے پختونوں کو بھی بلایا ہے ابھی میں نے ریکویسٹ کیا ہے کہ جوائنٹ ہاؤس بلایا جائے اور اس میں پختون خواہ پہ ذرا بات ہو تو ہم انشاءاللہ عوامی نیشنل پارٹی یہ نہیں کہ ہم چھپ کے بیٹھ کے کیونکہ مجھے یہ پتہ ہے کو نہیں دیکھے گا قربانیوں کے لئے پھر ہم ہی ہوں گے لہٰذا ہم اس سے پہلے بھی انشاءاللہ اس کے لئے جو عمل کر سکتے ہیں وہ ہم کرتے رہیں گے جی جعبد مہر میرا نام ہے اور روزنمہ حلچل حیدرباد سے تعلق ہے آپ ابھی فوج کی مداخلت کے حوال سے کافی کھل کر بات کر رہے ہیں لیکن کیا وجہ ہے کہ جب فوج اب جو حکومت بنی ہوئی ہے آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں فوج کی کوئی مداخلت نہیں ہے ان کو کوئی سہارہ نہیں ہے موجود حکومت کو کہ آپ ان کے خلاف پھر بھی آپ اپنی جو آپ کی اتحادی جمعاتیں ہیں وہ بھی فوج کے ساتھ کھڑی ہوئے ہیں کیونکہ جب بھی یہ تحریک انصاف والے یا کوئی بی ایکس وائی زیڈ اس حکومت کو کرانے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ لوگ سب جمع ہو جاتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے کہ آپ اتنا اگر آپ فوج کو اس سمجھتے کہ نہیں ہے تو آپ ان کے ساتھ کیوں کھڑے ہوتے ہیں دوسری بات ابھی دوست نے مجھے سوال کیا تھا آپ سے ظلفکار صاحب نے وہ شاید اس کو وضحات نہیں کر سکے میں اس کو تھوڑا وضحات سے پیش کرتا ہوں کہ سائن جی ایم سید یا دیگر کومپرس نے ڈاکٹر قادر مکسی ہے یا دیگر جو ہیں تو ان کے ساتھ روابط این پی کے اچھے ہوتے تھے اب وہ روابط نہیں ہیں سوال کروں گا دوسروں نے چار سوال کی ہیں تو دوسری یہ میری بات ہے ابھی یہ دوست نے کہا کہ این پی یہاں کراچی میں نظر نہیں آتی تو میرا سوال یہ ہے کہ یہاں کراچی میں یا شاہی صاحب نے کہا تھا ایک ٹی وی چینل پہ کہ ہمارا فلان فلان دہشت گردوں سے کوئی تعلق نہیں ہے جو مارے گئے این پی کے نام پہ لیکن برسیاں ان کی این پی کے پلیٹ فارم سے منائی جاتی ہیں اس کی کیا وجہ ہے میں نہیں سمجھتا کہ عوامی نیشنل پارٹی کے پلیٹ فارم سے کسی دہشت گرد کی برسی منائی گئی ہو میں یہ نہیں سمجھتا باقی وضاعت کی بات ہے تو وہ وضاعت ہو سکتی ہے ہم نے اپنی شہدہ کی برسیاں منائی ہیں فخر سے منائی ہیں اور وہ ان شہدہ کی برسیاں ہم نے منائی ہیں جو دہشت گردی کے پرزد جنہوں نے قربانیاں دیئے انشاءاللہ ہماری کوشش ہے کہ ہم تاریخی طور پر جو لوگ اتحادی ہمارے ساتھ رہ چکے ہیں جو لائک مائنڈڈ جس طرح آپ ان کو کہہ سکتے ہیں تو انشاءاللہ ہماری کوشش ہے ہم بلوچستان میں یک جے کر رہے ہیں ہم پختنقواہ میں یک جے کر رہے ہیں انشاءاللہ ہم پنجاب میں اور سندھ میں بھی کوشش کریں گے کہ اپنے لائک مائنڈڈ لوگوں کو یک جے کر کے ایک ساتھ ایک تحریک چلائی جائے میں نہیں سمجھتا کہ اس حکومت کو گرانے کی ابھی تک کوئی کوشش ہوئی ہے حکومت کے تو ابھی میرے خیال میں چار پانچمہ ہوئے نہیں ہے نہ ہم حکومت کے ساتھ ہیں نہ ہم نے ان کو ووٹ دیا ہے نہ ہم نے ان کی مخالفت میں ووٹ دیا ہے لہٰذا میں آپ کا پہلا سوال جو ہے اس کو میں وائپ آؤٹ کرتا ہوں اس میں کوئی حقیقت نہیں میرا نام حمزہ عثمان ہے اور میں 365 نیو چینل کا ریپورٹر ہوں سر یہ جو ہم نے دیکھا کہ 2008 میں پارٹی بڑھ سارے اقتدار آئی ہے اور اس کے بعد اس کے ساتھ جو عمل ہوا تو اس پر آپ کا کیا موقع پھر اسی پر ابھی آپ نے کہا کہ اس طرح کی حرکتوں سے پارٹیا ختم نہیں ہوتی تو کیا جو کچھ ہو رہا ہے اسے ایک پارٹی کے ساتھ آپ سمجھتے کہ یہ پارٹی ختم ہو جائے گی وہ میں نے اس پارٹی کا نام دیا جو پارٹی عوام بناتی ہے جس پارٹی کی تاریخ ہے سو سالہ جس پارٹی کو عوام کے خون نے رنگا ہوا ہے اس پارٹی کو فوج نہیں ختم کر سکتی جو پارٹی فوج نہیں بنائی اس کو یوں یوں ختم کرے گی اور آپ دیکھتے جائیں گے یہ عمران کے لوگ نہیں ہیں اگر ہم یہ کہیں کہ یہ عمران کے لوگ آکے بیٹھ کے اور یہ تو ادارے کے لوگ آکے بیٹھ کے سوری ٹو سے میں نام نہیں لنا چاہتا کسی کا لیکن ایوب خان کا نواسہ ادارے کا ہی ہوگا اس کا یہ شبلی صاحب کا والد تو بڑا بہترین آدمی تھا کیا نام تھا لیکن آپ یہ تصور کر سکتے ہیں کہ شبلی فراز ریاست کیا گینسٹ جائے گا لہٰذا کانسپٹس کلیر ہونے چاہیے اور ان کانسپٹس میں یہ کلیر کریں کہ جو ابھی موجود ہے پی ٹی آئی کے شکل میں یا سنی تیاد کاؤنسل کے شکل میں یہ عمران کے لوگ نہیں ہیں یہ بلکہ بلکہ میں یہ سمجھ دوں کہ عمران کے کوئی لوگ تھے ہی نہیں عمران کا تو یہ پیس تیس ہزار کے حجوم تھا جو گالی گلوچ گالم میں پڑے ہوئے تھے اس کو تو پھر ہمیں یاد ہے جہاز بر بر کے کون لے کر آئے ہیں ہمیں یاد ہے تو پٹے پہنانے کے لئے کون ان کو کون لوگ پیش کرتے تھے پرویز الہی نے آن ریکارڈ یہ بات کی کہ میرے کافلیک کے بندے ٹوٹے جا رہے ہیں اور ان کو زبردستی پی ٹی آئی میں شامل تو یہ تو ایک بنی بنائی پارٹی تھی اور جنہوں نے بنائی تھی آج ان کے ساتھ ہی مسئلہ ہے ہمارا جی کوئی مسئلہ نہیں ذاتی نہیں ہمارے ذات کا کسی نے کیا بگاڑ دینے ہمارا کسی ذات ذاتی لڑائی ہے نہیں ہماری لڑائی نظریاتی ہے اور ہاں نظریاتی لڑائی میں ہمارے چناؤں بہت واضح ہیں ہم بالکل واضح کھڑے ہیں اور حکومت اور پاکستان میں یوں سمجھتا ہوں کہ ولی خان بابا نے آج سے بہت سال پہلے یہ بات کی تھی کہ پاکستان ریاست کے جو ریاستی کرسیاں ہیں جو بڑے عوضے ہیں وہ تو بڑے مزے کی ہیں ان پر جب آپ بیٹھ جاتے ہیں